دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک زومبی سروائیول مووی کو جس کا نام ہے زومبی یہ کہانی ہے ایک لڑکے کولمبس کی جو زومبیز کے بیچ اپنے بنائے رولز سے سروائیول کر رہا تھا لیکن پھر ایک دن اسے ایک آدمی ملتا ہے ٹالہہاسی جو کی کسی بھی رولز کو نہیں مانتا اب آگے دونوں زومبیز سے بھری اس دنیا میں کس طرح سروائیول کریں گے چلیے دیکھتے ہیں اس پوری کہانی میں تو کہانی کی شروعات میں ہم یو ایسے کو دیکھتے ہیں جہاں سبھی لوگ زومبیز بن رہے تھے دراصل دو مہینے پہلے جانور سے ایک وائرس انسانوں میں فیل گیا جس سے لوگ وائلنٹ ہونے لگے اور زومبیز بن گئے اب زومبیز زندہ بچے لوگوں کو مار کر کھا رہے تھے زندہ بچے کچھ انسان ان زومبیز سے بچ کر بھاگ رہے ہیں پورا یو ایسے اب یونائٹیڈ ڈشٹیٹ اوف زومبی لینڈ بن چکا ہے اب ہم ایک لڑکے کولمبز کو دیکھتے ہیں وہ زومبیز سے بچ کر گیس اسٹیشن پر جاتا ہے کولمبز باتھروم میں جا رہا تھا لیکن تب ہی دو زومبی یہاں آ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کولمبز بھاگ کر ترنتی اپنی کار میں آتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے مگر ایک زومبی اس کار میں بیٹھا ہوا تھا وہ کولمبز پر حملہ کرتا ہے تب ہی کولمبز گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے جسے وہ زومبی ڈائریکٹ بہار جا کر گرتا ہے کولمبز نے سیڈ بیلڈ لگا رکھی تھی اس لئے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن زومبی بھی دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے تب ہی کولمبز اپنی گن سے اس زومبی کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے لیکن کولمبز بہار آ کر اسے دوبارہ سے شوٹ کرتا ہے کیونکہ کولمبز نے زندہ رہنے کیلئے یہاں کچھ رولز بنائے تھے جس میں سے ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ گولی بچانے کی کوشش مت کرو اور زومبی کو پوری طرح سے مار دو اب کولمبز کی گاڑی خراب ہو چکی تھی اسی لئے وہ پیدہ لی آگے جانے لگتا ہے کولمبز اس وقت آسٹین ٹیکسس میں ہوتا ہے اور اس کے پیرنٹس کولمبز اوہائیو میں رہتے ہیں اس لئے کولمبز اب کولمبز اوہائیو کی طرف جانے لگتا ہے اب تب ہی اسے ایک گاڑی دیکھتی ہے جو اس کی طرف آ رہی تھی کولمبز چھپ کر اپنی بندوق نکال لیتا ہے تب ہی وہ گاڑی رکھتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی ٹالہاسی نکلتا ہے وہ کولمبز کو دیکھ لیتا ہے دونوں ایک دوسری کو پر گن پوائنٹ کر لیتے ہیں لیکن پھر کولمبز خود سرینڈر کر دیتا ہے ٹالہاسی اسے اپنی گاڑی میں آنے دیتا ہے پھر کولمبز کہتا ہے کہ وہ کولمبز کی طرف جا رہا ہے اور ٹالہاسی کہتا ہے کہ وہ ٹالہاسی کی طرف جا رہا ہے اصل میں یہاں پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتایا ہوتا اسی لئے یہ دونوں ایک دوسرے کو اسی نام سے پکارتے ہیں جس شہر کی طرف یہ دونوں جا رہے تھے اب کولمبز کہتا ہے کہ کولمبز بھی اسی راستے میں پڑتا ہے جہاں تم جا رہے ہو اسی لئے ہم دونوں تھوڑے سمیہ کے لیے پارٹنر بن جاتے ہیں ٹالہاسی یہ بات مان لیتا ہے اور پھر یہ دونوں آگے جانے لگتے ہیں ٹالہاسی کافی بہادر ہوتا ہے اور اسے زومبیز کو مالنے میں کافی مزہ آتا ہے پھر راستے میں انہیں ایک آئس کریم ٹرک دیکھتا ہے اور ٹالہاسی کو ٹوینکی کافی پسند ہے اسی لئے ٹالہاسی ٹوینکی کھانے کے لیے ٹرک کے پاس جاتا ہے لیکن ٹرک کے اندر ایک بھی ٹوینکی نہیں ہوتی جسے ٹالہاسی کو کافی غصہ آتا ہے لیکن کولمبس اسی آئس کریم کو مزے سے کھاتا ہے اس کے بعد کولمبس ڈرتا ہوئے واش روم میں جاتا ہے یہاں کولمبس بتاتا ہے کہ اسے کئی ساری چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈر پوک ہے لیکن ایک کلاؤن یعنی کی جوکر سے اسے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے اب اس کے بعد ہمیں پتہ شلتا ہے کہ کولمبس ڈر پوک تھا اسی لئے وہ دن بھر اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا اور گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کولمبس کہتا ہے کہ وہ دن بھر کمپیٹر پر گیمز کھلتا تھا نہ خود اپنی جگہ سے ہلتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کو ہلاتا تھا لیکن پھر رات میں اس کی پڑوسن اس کے روم میں ڈرتی ہوئی آگئی وہ کافی ڈری ہوئی تھی اسی لئے کولمبس نے اسے سمالا اس کے بعد اس کی پڑوسن نے کولمبس کو بتایا کہ باہر عجیب چیزیں ہو رہی ہیں ایک آدمی اچانک سے مجھ پر حملہ کرنے لگا کولمبس اس کی ساری باتیں سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہی رک جاؤ اس کے بعد وہ لڑکی کولمبس کے پاس ہی سو جاتی ہے لیکن اگلی صبح جب کولمبس جاگتا ہے تو وہ لڑکی بھی ایک زومبی بن چکی تھی وہ کولمبس پر حملہ کر دیتی ہے کولمبس بچ کر بھاگتا ہے اور ایک روم میں آ جاتا ہے لیکن وہ زومبی لڑکی کولمبس کو پکڑ لیتی ہے کولمبس اس کے اوپر سپری کرتا ہے اور اسے روم میں بند کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن وہ لڑکی دوبارہ سے اٹھ کر باہر آ جاتی ہے وہ کولمبس کی طرف بڑھتی ہے لیکن اس بار کولمبس ایک ہی ہیڈ شورٹ میں اس کا کھیل ختم کر دیتا ہے اب پریزن ٹائم میں ہم کولمبس اور ٹالہ ہاسی کو دیکھتے ہیں جو کی آگے بڑھ رہے تھے تبہ کچھ گاڑیاں ان کے راستے میں آ جاتی ہیں یہ لوگ گاڑیوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں اسی دوران کولمبس ٹالہ ہاسی سے کہتا ہے کہ تم نے سنا ہے ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں اب تک یہ زومبی وائرس نہیں فیلا ہے اس پر ٹالہ ہاسی بتاتا ہے کہ ایشٹ والے لوگ بولتے ہیں کہ وہ ویشٹ میں ہیں اور ویشٹ والے لوگ بولتے ہیں کہ وہ ایشٹ میں ہیں ٹالہ ہاسی کہتا ہے کہ انہیں صحیح سے بجانا چاہیے تب ہی وہ جا کر سچ بولیں گے ٹالہ ہاسی کولمبس سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ان حالتوں میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے اب اس کے بعد یہ دونوں دوبارہ سے آگے بڑھتے ہیں تب بھی راستے میں انہیں ایک زومبی دیکھتی ہے جو کہ ایک انسان کو مار کر کھا رہی تھی ٹالہ ہاسی اس زومبی کو مار کر مزے سے نکل جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک اسٹور میں جاتے ہیں کیونکہ ٹالہ ہاسی کو اب بھی ٹوینکی کھانی تھی اب اسٹور کے اندر آ کر ٹالہ ہاسی میوزک بچاتا ہے جس کی آواز سن کر یہاں موجود ایک زومبی اس کی طرف آنے لگتا ہے پھر ٹالہ ہاسی اس کے ایک شوٹ مارتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے تب ہی ایک زومبی کولمبس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کولمبس ٹالہ ہاسی کے پاس آتا ہے اور ٹالہ ہاسی اس زومبی کے بھی ایک شوٹ مار کر اسے ختم کر دیتا ہے پھر ایک اور زومبی ان کی طرف آتا ہے لیکن ٹالہ ہاسی اس بار اسے اپنی بڑی سیزر سے مارتا ہے اس کے بعد یہ دونوں یہاں ٹونکیوں کو ڈھوننے لگتے ہیں تب ہی انہیں ایک لڑکی وچیتہ دکھتی ہے وہ کافی ڈری ہوئی تھی اور ان دونوں سے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہتی ہے کولمبس من ہی من کہتا ہے کہ اگر تم نہیں بھی کہتی ہیں تب بھی ہم تمہارے ہی پیچھے آ جاتے ہیں خیر اب یہ دونوں وچیتہ کے پیچھے اسی روم میں جاتے ہیں یہاں وچیتہ کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن لیٹل روک بھی ہوتی ہے اور لیٹل روک کو ایک زومبی نے کاٹ لیا ہوتا ہے جس وجہ سے اب وہ بھی زومبی بننے والی تھی لیکن وہ زومبی بن کر نہیں مرنا چاہتی تھی اسی لئے وہ ٹالہ ہاسی سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی بندوق سے مار دو لیٹل روک کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو ہمیں ایک دوسرے کو پہلے ہی گوڈ بائی کہہ چکے ہیں اب ٹالہ ہاسی لیٹل روک کو شوٹ کرنے والا تھا تب ہی وچیتہ کہتی ہے کہ روکو یہ کام میں خود کروں گی وچیتہ ٹالہ ہاسی سے وہ بندوق لے لیتی ہے اور اس کی گوڑیاں چیک کرتی ہے اس کے بعد وچیتہ ٹالہ ہاسی کو ہی گن پوئنٹ پر لے لیتی ہے لیٹل روک ترنت ہی اٹھ کر اس کی دوسری گن بھی چھین لیتی ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وچیتہ اور لیٹل روک اسے ہتھیار چھیننے کے لیے یہ سب ناٹک کر رہی تھی اب یہ دونوں لڑکیاں ان کے ہتھیار اور گاڑی کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہیں کولمبس اور ٹالہ ہاسی بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں یہاں وچیتہ اور لیٹل روک پیسیفک پلیلینڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ اس طرف زومبیس نہیں ہیں اب وہیں دوسری طرف کولمبس اور ٹالہ ہاسی پیدالی آگے بڑھتے ہیں ٹالہ ہاسی کو کافی غصہ آ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ یہاں کھڑا پڑی ایک گاڑی پر اپنا غصہ نکالتا ہے اس کے بعد یہ دونوں آگے بڑھنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد انہیں ایک اور بڑی عزیز گاڑی ملتی ہے جس کے اندر کئی ساری گنس بھی ہوتی ہیں جو دیکھ کر یہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور اس گاڑی کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں ٹالہ ہاسی انہی لڑکیوں کے پیشے جانے لگتا ہے اس پر کولمبس کہتا ہے کہ ان لڑکیوں کو بھول جاؤ ہم اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں یہ سنکر ٹالہ ہاسی بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اب اس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کے پاس صرف اس کا ایک پپی بک تھا لیکن زومبی اس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رہا اور ٹالہ ہاسی اب اس دنیا میں اکیلا ہو چکا ہے کولمبس کو لگتا ہے کہ ٹالہ ہاسی اپنے پیٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے اب یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تب ہی راستے میں انہیں اپنی پرانی گاڑی کھڑی دکھتی ہے ٹالہ ہاسی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی چال ہے اس لئے وہ کولمبس کو گاڑی کے پاس روک کر ایک بندوق لے کر اسی گاڑی کے پاس جاتا ہے لیکن یہاں گاڑی کھراب پڑی تھی اور دونوں رڑکیاں یہاں پر نہیں تھی یہ دیکھ کر ٹالہ ہاسی کولمبس کے پاس آتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے لیکن لیٹل روک پیچھے بیٹھی تھی اس نے کولمبس کو پہلے ہی ڈڑا کر اپنی طرف کر لیا ہوتا ہے اور لیٹل روک ٹالہ ہاسی کو بھی گن پوئنٹ پر لے کر اس سے اس کی گن چھین لیتی ہے پھر وچیتہ باہر آتی ہے جو کہ اب تک یہیں چھپی ہوئی تھی اس کے بعد وچیتہ اور لیٹل روک ان کی اس گاڑی پر بھی قبضہ کر لیتی ہیں لیکن اس بار یہ دونوں انہیں اپنے ساتھ ہی لے جانے لگتی ہیں اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وچیتہ اور لیٹل روک زومبی وائرس فیلنے سے پہلے بھی اسی طرح لوگوں کو بے وکوب بناتی تھی وچیتہ کسی بڑی شاپ کے سامنے اپنی مہنگی رنگ ہونے کا دکھاوا کرتی ہے اور اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر شاپ اونر اس پر فیدہ ہو جاتا ہے وچیتہ اس سے کہتی ہے کہ میری رنگ ہو گئی ہے جو کہ قریب 3000 ڈالر کی تھی اور اب میں فلائٹ کے لیے بھی لیٹ ہو رہی ہوں یہ سن کر وہ شاپ اونر اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کی رنگ ڈھونڈ کر آپ کو کوریئر کر دوں گا آپ مجھے اپنا نمبر دے دو وچیتہ مان جاتی ہے اور شاپ اونر کو اپنا نمبر دے کر اپنی فلائٹ کے لیے نکل جاتی ہے تھوڑی دیر بعد لیٹل روک سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک رنگ ملی یہ دیکھ کر وہ اونر لیٹل روک سے کہتا ہے کہ یہ رنگ مجھے دے دو اس پر لیٹل روک کہتی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں انعام دو پھر لیٹل روک اس آدمی سے رنگ کے بدلے میں کئی سارے پیسے لے لیتی ہے اور یہاں سے نکل کر اپنی بہن کے پاس آ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں بہنیں اس آدمی کا کاٹ کر ہسنے لگتی ہیں یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ رنگ نکلی تھی اور یہ دونوں بہنیں اسی طرح لوگوں کو بے وکوب بناتی ہیں اب یہ دونوں یہاں سے کسی اور کو بے وکوب بنانے نکل جاتی ہیں پریزنٹ ٹائم میں یہ چاروں آگے بڑھ رہے تھے ابھی ٹالہ ہاسی لیٹل روک سے بندوق چھین لیتا ہے وچیتہ بھی اپنی بندوق نکال لیتی ہے یہاں بڑی لڑائی ہونے والی تھی لیکن کولمبس ان دونوں کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے زومبیز لوگوں کو مار رہے ہیں ان حالاتوں میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کولمبس کی بات سنکر ٹالہ ہاسی اور وچیتہ مان جاتے ہیں اس کے بعد کولمبس ان سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں کہاں جا رہی ہو لیٹل روک بتاتی ہے کہ ہم پیسیفک پلی لینڈ کی طرف جا رہے ہیں ٹالہ ہاسی کہتا ہے کہ تم جھولا جھولنے جا رہی ہو وچیتہ بھی لائک کیا بولا ارے وہ تو میرا مطلب تھا تم دونوں وہاں پیسیفک پلی لینڈ کی طرف جا رہی ہونا وہ کافی اچھی جگہ ہے لیٹل روک ٹالہ ہاسی سے کہتی ہے کہ وہاں زومبیز نہیں ہیں اب وچیتہ سب سے کہتی ہے کہ ہم چاروں کو کوائٹ گیم کھیلنا چاہیے لیکن کولمبس وچیتہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ کولمبس اوہیو کا کیا حال ہے وچیتہ بتاتی ہے کہ وہاں بھی سبھی لوگ کوائٹ گیم کھیل رہے ہیں سبھی لوگوں کو زومبیز نے مار دیا ہے یہ سنکر کولمبس ٹونک جاتا ہے ٹالہ ہاسی وچیتہ کو اشاروں سے بتاتا ہے کہ اس کی فیملی کولمبس اوہیو میں رہتی ہے یہ جان کر وچیتہ کولمبس سے معافی مانگتی ہے کولمبس کو کافی برا لگ رہا ہوتا ہے اب یہ لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں راستے میں انہیں ایک کار ملتی ہے وچیتہ کولمبس سے کہتی ہے کہ اس کار کو لے کر تم اپنی فیملی کے پاس جا سکتے ہو لیکن کولمبس اب ان کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد یہ لوگ پیسیفک پلیننٹ کی طرف جانے لگتے ہیں راستے میں یہ لوگ ایک جگہ پر رکھتے ہیں ٹالہ ہاسی شاپ کی بیل بجاتا ہے زومبی بنا شاپ کا اونر ترنت بھاگتا ہوا آتا ہے کولمبس ایک ہی گولی میں اس کا کام تمام کر دیتا ہے اس کے بعد یہ چاروں شاپ کے اندر جا کر سامان کو دیکھنے لگتے ہیں پھر یہ سب یہاں سامان توڑ کر اپنا گھوسا نکالتے ہیں توڑ فور کر کے انہیں کافی خوشی ملتی ہے اس کے بعد یہ چاروں دوست بن جاتے ہیں سب ہی باری باری سے گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں اور کچھ سمیں بعد یہ سب ہالی ووڈ میں پہنچ جاتے ہیں یہ سب کافی تھک چکے تھے اس کے لئے یہ آرام کرنے کے لیے بل مورے کے منشن میں آ جاتے ہیں یہ جگہ زومبی سے بلکل شرکشت تھی یہ سب بل مورے کی فوٹوز کو دیکھنے لگتے ہیں لیکن لیٹل روک کو بل مورے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اسی لئے اب یہ سب مل کر پورے گھر کو دیکھتے ہیں کولمبس اور لیٹل روک کو اس گھر میں منی تھیارٹر ملتا ہے کولمبس لیٹل روک کو بل مورے کی موویز دکھاتا ہے وہیں دوسری طرف ٹیلہ ہاسی اور وچیتا ایک بیڈروم میں پہنچ جاتے ہیں یہیں بل مورے ایک زومبیز بن چکے تھے وہ ان کی طرف آنے لگتے ہیں بل مورے کو زومبی کے روپ میں دیکھ کر وچیتا ان کے ایک گولف کلپ مارتی ہے لیکن انہیں درد ہوتا ہے جس سے وہ چیکتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی زومبی نہیں بنے ٹیلہ ہاسی ان سے کہتا ہے کہ آپ تو زومبی نہیں ہو تو آپ نے یہ میکپ کیوں کر رکھا ہے اس پر بل مورے بتاتے ہیں کہ یہ تو میں نے زومبیز کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ زومبیز مجھے بھی ایک زومبی ہی سمجھیں گے اور نہیں کاٹیں گے اب بل مورے کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹیلہ ہاسی کو کافی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ٹیلہ ہاسی بل مورے کا کافی بڑا فین ہے بل مورے اپنے گھر آئے اپنے فینس کا سواگت کرتے ہیں یہ دونوں بل مورے کے ساتھ کافی زیادہ مزہ کرتے ہیں ادھر کولمبس لیٹل روک کے ساتھ بل مورے کی موویز کو دیکھ رہا تھا تب ہی کولمبس لیٹل روک سے وچیتہ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کیونکہ کولمبس اب وچیتہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ لیٹل روک سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بہن کو کس طرح کے لڑکے پسند ہے لیٹل روک کہتی ہے بھول جاؤ وہ تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کرے گی ایک گولی مار دیتا ہے تب ہی وہ دونوں سامنے آتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ بل مورے کوئی زوم بھی نہیں تھے خیر اب یہاں بل مورے کی دیتھ ہو جاتی ہے لیکن وچیتہ کو اس سب پر ہسی آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ چاروں بل مورے کو گولیوں سے سلامی دیتے ہیں اور ان کی بوڈی کو اوپر سے نیچے فینک دیتے ہیں یہ سب بل مورے کو مار کر ان کے منشن پر قبضہ کر کے یہی بیٹھ جاتے ہیں ٹیلہ ہاسی پھر سے اپنے پپی بک کے بارے بات کرنے لگتا ہے ٹیلہ ہاسی بتاتا ہے کہ میں بک سے سب سے دہ پیار کرتا تھا بک اور میں بلکل ایک جیسے تھے ہماری سمائل ہمارا سب کچھ ایک جیسا تھا اب یہ سب سن کر کولمبس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بک اصل میں کوئی ڈوگ نہیں بلکہ ٹیلہ ہاسی کا چھوٹا بیٹا تھا جسے ٹیلہ ہاسی کھو چکا ہے اب کولمبس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیلہ ہاسی نے کتنا کچھ جھیلا ہے سبھی لوگ ٹیلہ ہاسی کی دکھ بھری کہانی سن کر ایموشنل ہو جاتے ہیں کچھ سمیں بعد ٹیلہ ہاسی بندوق سے نشانہ لگا رہا تھا تب ہی لیٹل روک اس کے پاس آتی ہے وہ ایک بندوق اٹھا کر بہت لوگ کو شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہ کوئی بھی نشانہ ٹھیک سے نہیں لگا پا رہی تھی پھر ٹیلہ ہاسی لیٹل روک کو نشانہ لگانے سکھاتا ہے دوسری طرح ویچیتہ ایک ڈرنک لے کر اسے پینے کے لیے کولمبس کی کمپنی مانگتی ہے کولمبس بھی بان جاتا ہے پھر یہ دونوں مزے سے ڈرنک کرنے لگتے ہیں وہ دونوں کافی قریب آ گئے تھے مگر تب ہی ٹیلہ ہاسی ان کے بیچ میں آ جاتا ہے یہاں ویچیتہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مین مقصد سے بھٹک رہی ہے اسیرے اب اگلی صبح ویچیتہ اپنی بہن کے ساتھ پھر سے ان کی گاڑی چھوڑا کر یہاں سے نکل جاتی ہے کچھ سمیں بعد یہ دونوں بہنیں پیسیفک پلی لینڈ میں پہنچ جاتی ہیں دوسری طرح کولمبس کافی دکھی بیٹھا ہوتا ہے ٹالہ ہسی اسے کہتا ہے کہ ویچیتہ کو بھول جاؤ لیکن کولمبس اسے نہیں بھول پاتا وہیں ویچیتہ اپنی بہن کے ساتھ پلی لینڈ کو چالو کر کے یہاں جھولے جھولے لگتی ہے لیکن لائر کو دیکھ کر اور آوازوں کو سن کر کئی سارے زومبیز ان کی طرف آنے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف کولمبس ویچیتہ کے پاس آنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جھاڑیوں میں گر جاتا ہے کولمبس کی حالت دیکھ کر ٹالہ ہسی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے پھر یہ دونوں بھی پیسیفک پلی لینڈ کی طرف نکل جاتے ہیں وہیں پلی لینڈ میں زومبیز ویچیتہ اور لیٹل روک کے پیچھے پڑ چکے تھے وہ دونوں بچ کر گاڑی میں آتی ہیں زومبیز ان کی گاڑی پر چڑنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ویچیتہ گاڑی چلاتی ہے پھر یہ دونوں گاڑی سے نیچے کوت جاتی ہیں اور زومبیز گاڑی کے ساتھ پانی میں جا کر گرتے ہیں لیکن اور بھی زومبیز ان کی طرف آ رہے تھے ویچیتہ ان کے گولیاں مارتی ہے پھر یہ دونوں ایک ٹاور رائٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور زومبیز سے بچ کر اوپر چلی جاتی ہیں لیکن ٹاور رائٹ واپس نیچے آنے لگتی ہے ویچیتہ زومبیز کو گولی مار کر دور کرتی ہے تب ہی ٹاور رائٹ واپس سے اوپر جاتی ہے ویچیتہ لیٹل روک سے کہتی ہے کہ کنٹرول باکس کو شوٹ کرو لیٹل روک ٹاور رائٹ پر فاس چکی ہیں اب تب ہی یہاں کولمبس اور ٹاور رائٹ پر فاس چکی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کئی سارے زومبیز ہیں اسی رب ٹاور رائٹ اور کولمبس زومبیز کو مار کر پلی لینڈ میں آتے ہیں ویچیتہ انہیں دیکھ لیتی ہے اور لیٹل روک سے کہتی ہے کہ مافی مانگنے کے لئے تیار ہو جاؤ تھوڑے رونے جیسی شکل بنانا اب اس کے بعد ویچیتہ کولمبس کو آواز لگاتی ہے کولمبس اور ٹالہ ہاسی انہیں دیکھ لیتے ہیں ٹالہ ہاسی زومبیز کو اپنی طرف بلاتا ہے نیچے کے سارے زومبیز ٹالہ ہاسی کے پیچھے جانے لگتے ہیں ٹالہ ہاسی زومبیز کو مزے کرتے ہوئے مارتا ہے ادھر کولمبس زومبیز کو مار بھی رہا تھا اور ان سے بچ کر بھاگ بھی رہا تھا کولمبس ہانٹیڈ ہاؤس میں آ جاتا ہے وہ پیچھے آ رہے زومبیز کو اپنی گن سے مارتا ہے ادھر کچھ زومبیز ٹاور رائیڈ پر چڑھ کر ویچیتہ اور لیٹل روک کے پاس پہنچنے والے تھے لیکن ویچیتہ اور لیٹل روک ان کے گولیاں مار کر انہیں نیچے گرانے لگتی ہیں مگر اب ان کی گولیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں زومبیز ان کی طرف ہی آ رہے تھے بھائی ٹالہ ہاسی کے پیچھے کئی سارے زومبیز پڑھے تھے لیکن ٹالہ ہاسی ایک جگہ پر جا کر ان سب ہی زومبیز کو شوٹ کر کے مارنے لگتا ہے ادھر کولمبز بھی ہانٹیڈ ہاؤ سے باہر آ جاتا ہے وہ زومبیز سے بچتا ہوا ویچیتہ اور لیٹل روک کے پاس جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک زومبی کلاؤن آ جاتا ہے کولمبز کہتا ہے مجھے تو جوکر سے اتنا ڈر لگتا تھا اوپر سے یہ جوکر زومبی بھی ہے لیکن اس بار کولمبز ویچیتہ کے سامنے ہیرو بننے کے لیے اپنے ڈر کا سامنا کرتا ہے اور اس زومبی کلاؤن سے فائٹ کرتا ہے کولمبز اس زومبی کلاؤن کو مار دیتا ہے اور ترنت آ کر ٹاور ریڈ کو نیچے اتارتا ہے جس کے بعد ویچیتہ اور لیٹل روک کی جان بچ جاتی ہے ادھر ٹالہ ہاسی نے بھی سارے زومبیز کا صفایہ کر دیا ہوتا ہے جس سے یہ سب اب زومبیز سے بچ گئے تھے یہاں ٹالہ ہاسی کو فائنلی اس کی فیوریٹ چیز یعنی کی ٹوینکی مل جاتی ہے جسے کھا کر ٹالہ ہاسی کافی خوش ہوتا ہے اب یہ چاروں اس زومبیز کی دنیا میں ایک دوسرے کی فیملی بن کر آگے کے سفر پر نکل جاتے ہیں اور اسی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے سو دوستو یہ تھی اس مووی کی فلی سٹوری آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولے گا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل وچ مستری سندھی کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ ہمیں کمنٹ میں بھی سجیشن دے سکتے ہیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کونسی مووی دیکھنا چاہیں گے ہم آپ کی ڈیمانڈ پر وہی مووی ایکسپلینٹ کر دیں گے تو چلیئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں